ایٹی ٹوئنڈی وول کپ میں کومک رکیٹ ٹیم کی ناکست کار کردگی پاکستان رکیٹ بورٹ کو ہیڈ کوچ گیریف کرسن کی ریپورٹ کا انتظار ہے گیریف کرسن کی ریپورٹ کی روشنی میں فیصلے کیے جائیں گے ذرائع کی مطابق کھلاڑیوں کو آئندہ سیریز سے ڈراؤپ کرنے اور سینٹرل کانٹریکٹ میں رد و بدل کا فیصلہ بھی ہوگا پاکستان ٹیم وول کپ کی سپر ایٹ مرحلے تک رسائی میں ناکام رہی تھی آپ کو بتائیں کہ ایٹی ٹوئنڈی وول کپ میں کومک رکیٹ ٹیم کی ناکست کار کردگی کے حوالے سے ریپورٹ کا انتظار کیا جا رہا ہے اسی پر بات کریں گے اسامہ غوری ہمارے ساتھ موجود ہیں جی اسامہ بتائیے گا گیریف کرسن کی جانب سے جو ریپورٹ پیش کی جانی ہے اس کا انتظار کیا جا رہا ہے کب تک ایکسپیکٹڈ ہے کہ پیش کر دی جائے گی جو بالکل آئی سی ٹی 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 وول کپ میں کومک رکیٹ ٹیم کی ناکست کار کردگی کے حوالے سے ہیٹ کورٹ کی ریپورٹ کا انتظار کیا جا رہا ہے ذراعہ کے امدادی مستقل کے فیصلہ پیلی گریف کرسن کی ریپورٹ کو آہم کرا کیا گیا گیا اور اس کی روٹ کی روٹ بھی نسلی کیا جائیں گے ذراعہ نے یہ بھی دیا کہ پیش کر دی جو ریپورٹ کی ریپورٹ کی ریپورٹ بھی دیکھتی جائے گی ذراعہ کا کہنا کہ دو دی ریپورٹ نہ ملنے کی وجہ کی اپنے خسنے خسنے خسنوں کا اعلان نہیں کیا خیلانی پوائنٹ میں سیڈی سے ضرور کرنے اور سینٹیو کانٹیکٹ میں رد وزر کا فیصلہ ہوگا اس حوالے سے کانٹیکٹ ہی ہے کہ کھلانی پوائنٹ کی ترجلی اور نکالے جانی مال پر متعلق جو متوقع ریپورٹ بھی اور کیا گیا ذراعہ نے کھلانی پوائنٹ کی ترجلی ہونے یہ کانٹیکٹ سے پیش کرنے سے نظار بھی کر سکتے ہیں لیکن کھلانی پوائنٹ کی سابننوں سے آزاد رہو کر کھلنے کو تقریب دے سکتے ہیں یاد رہے کہ آئی سیڈی ویڈی ورلکہ میں پاکستان کو کہ ٹیم سوپر ایٹ مالے تک نہیں پہنچ موچ کیا اساماغواری آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے